اگر اس طرح کھانا چاہئے بھی اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اور اس طرح کھانا چاہئے اس طرح بھی کھا ساتھ چٹی میں نہیں ہے مرچوں والی اور ساتھ میں نان رہا ہے اور کجور ہو تو بس افطار کمپلیٹ کجور بھی فریج میں رکھی ہوئی ہے کجور فریج میں رکھی ہیں ٹھنڈے ہونے کے لیے تاکہ ان کی تاثیر بھی ٹھنڈے ہو میرے خیال سے افطار کے ٹائمنگز ہم لوگ لے لیتے ہیں افطار کے وقت ہیں چوبیس ساتھ دوہزار بارہ کے فوتھ او رمضان لہور شہر میں فقہ ہنفیہ ساتھ پچھ کے چھ منٹ پہ روزہ افطار کریں گے اور ساتھ پچھ کے سولہ منٹ پہ فقہ ہنفیہ اسلام آباد میں ساتھ پچھ کے سترہ منٹ پہ فقہ ہنفیہ اور ساتھ پچھ کے ستائیس منٹ پہ فقہ ہنفیہ پشاور میں ساتھ پچھ کے تئیس منٹ پہ فقہ ہنفیہ اور ساتھ پچھ کے تین تیس منٹ پہ فقہ ہنفیہ کراچی میں افتار کریں گے سات پچھ کے بائیس منٹ پہ فقہ حنفیہ اور سات پچھ کے چونتیس منٹ پہ فقہ چافریہ اور کویٹا میں افتاری کا ٹائم ہے سات پچھ کے تین تیس منٹ فقہ حنفیہ اور فقہ چافریہ سات پچھ کے باون منٹ جی ڈاکٹر صاحب ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرے کو اشرائے رحمت قرار دیا ہے اور اس اشرے کے لئے جو خاص دعا ہے رب فر ورہم وانت خیر الرحمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھا کرو اور رات میں تراوی پڑھا کرو یقیناً افتار کے بعد لوگ عشاء اور تراوی کی تیاری کرتے ہیں آج ہمارے جو مہمان ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی یہ حضرت داتا گنج بخش کی جو مسجد ہے وہاں خطیب بھی ہیں اور امام ہیں صلات و تراوی کے آپ پہلے اشرے کی عبادات اور اس کی رحمتوں اور مغفرتوں کے بارے میں کیا فرامین ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ایک تو آپ نے خود اشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی دعا رب اغفر ورحمان تخیر الرحمین اور اس میں جو حضور علیہ السلام نے یہ جو تینوں اشرات کی تقسیم فرمائی ہے اس میں ایک بڑی لطیف اور بڑی پیاری سی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے گیارہ مہینے انسان گناہوں میں غفلتوں میں گزرا ہوا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمت کے چھیٹوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے اپنے آپ کو پہلا مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی رحمت کا مستحق بنا لے تو رحمت کی خصوصی دعا ہے اور وسیلہ اس کے لئے دن کا روزہ ہے رات کا قیام ہے اور رحمت کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس سے چیزیں ترقی کریں آگے کی طرف مائل ہوں یعنی برائیاں سکڑیں اور نیکیاں پھیلیں نیکیاں پھیلیں اور اس میں جو عجر میں اضافہ ہے آپ نے یقیناً بیان فرمایا ہوگا کہ نفلوں کا فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ستر گناہ اور اس میں میں یہ کہا کرتا ہوں مومن جتنی مشکل میں نیکی کرے گا اور جتنے اخلاص سے کرے گا وہ اس کے مطابق عجر پائے گا کم سے کم حج تو متعین ہے دس کی متعین ہے رمضان المبارک میں ستر کی متعین ہے لیکن اس سے اوپر کوئی حد نہیں ہے اور کوئی دنیا کی کوئی ایسا کلکولیٹر نہیں ہے جو اس کو کلکولیٹ کر کے بتا سکے یعنی یہ ستر جو ہے اس سے مفہوم کسرت کا ہے کسرت کا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ستر ہی ہے نہیں ایک تو کسرت کا ہے دوسرا ان دونوں چیزوں میں اس کا جو ایک یقینی درجہ ہے کم از کم جو کنفرم ہے کہ دس تو کنفرم ہے یا رمضان میں ستر کنفرم ہے اس سے کم نہیں ہے اس سے زیادہ ہے زیادہ ہے زیادہ کتنا ہے وہ نیکی کرنے والے کے اخلاص پر ہے وہ کتنے مشکل حالات میں وہ کر رہا ہے اور کتنے درونیے کیف اور اللہ رب العزت کے ساتھ کر کے تو اس کی رحمتوں کو سمیٹھنے کا بہترین ذریعہ فرض عبادت ہے روزہ اور رات کو تراوی ہے قیام اللہ لیل ہے کون ساتھ سپارہ تراوی میں چل رہا ہے؟ جی چونکہ اہم معمول سوا سپارہ تلاوت کا ہے ابتدائی مسئولہ ایام میں تو آج ہم انشاءاللہ العزیز سورت النساء کا بقیہ حصہ تلاوت کریں گے یعنی چھٹے پارے کی ابتداء سے سورت النساء مکمل ہوگی اس کے بعد سورت المائدہ کی ابتداء ہے اور انشاءاللہ العزیز سوا سپارہ یعنی ساتویں کے ربو تک ہم یہ سورت مائدہ مکمل کریں ماشاءاللہ سورہ نساء کی بات ہوئی ہے تو پھر کوکب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے عشرے کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ جی جیسے کہ دہوں نے بڑی جامع بات کی کہ گیارہ مہینے تو ہم ذرا اس طرح سے تقوی ہمارے اندر نہیں ہوتا نہ ہم اس طرح سے عمل کرتے ہیں جیسے رمضان میں کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ سپیشل میری لیے ہوتا ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں نے کہا کہ وہ جو ہم نے گیارہ مہینوں میں چھوٹی موٹی غلطیاں دانستہ غیر دانستہ طور پر کچھ بھی کیا ہوتا ہے تو پہلے عشرے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو خدا کی رحمتوں کے چھینٹیں ہمارے پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی خوبصورت اور جامع بات ہے جو انہوں نے کہی کہ وہ رحمت کا آغاز ہو جاتا ہے اور آخری عشرے میں جو کہ بخشش کا ہے جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اس میں آپ کو پروانہ نجات دے دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کو اچھا یہ کال ہالنڈ سے کوسٹن آیا تھا کسی نے پوچھا تھا کہ خواتین جو ہیں یہ ظاہر مصروف بھی ہوتی ہیں لیکن بہرحال خواتین کے اندر کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ مرد مسجد میں جا کر ستائیس گناہ زیادہ ثواب لیتے ہیں تو عورتوں کو اس ثواب سے محروم رکھا کیوں جاتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خیالی غلط ہے کہ عورتوں کو مسجدوں سے محروم رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے لئے عصفہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصفت ان حسنہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمون ہے آپ کے زمانے میں روایتوں میں آپ پڑھئے تو خواتین پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھتی تھی بلکہ جس وقت کچھ منافقین نے کچھ غلط حرکتیں کرنی شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خواتین کا مسجد میں داخلہ منا کر دیں تو آپ نے کہا کہ نہیں اللہ کی بندیوں کے مسجد میں آنے سے نہ رکو دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت اپنے کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتی تو اس کے لئے حضرت اسمہ بن عبی بکر کا یہ جواب بہت جامع بہت کمپریہنسیو ہے کہ یا رسول اللہ مرد جہاد میں جاتے ہیں مرد کمائی کرتے ہیں مرد باہر جاتے ہیں عبادت باجمات کرتے ہیں ہم تو گھر میں بیٹھی رہتے ہیں بچے پالتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں وہ تو ہر عجر بھی ہم سے زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایمان میں رہ کر وہ سارے کام کرتی ہو جو گھر میں تمہیں کرنے پڑتے ہیں وہ عجر میں مردوں کے برابر ہیں جو مرد باہر ہے لیکن آج کل کے زمانے میں تو بہت زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ خواتین جاتی ہی نہیں ہیں اور کچھ جگہوں پہ باجمات ان کو نماز پڑھائی بھی نہیں جاتی یہ منع کر دیا جاتا ہے مسجدوں میں آپ یقین مانیں کہ بہت ساری مسجدوں میں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کراوی کی نماز پڑھیں حالانکہ آپ دیکھیں ایک روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے اسے ہم اپنے سسٹم کی خرابی کہہ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب باری صاحب خدیب صاحب کچھ بریف کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں تو آپ کے کان میں کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے جب روکتے ہیں تو وہ سینیما میں جائیں گی وہ بازاروں میں جائیں گی اسی پوائنٹ پہ گاکب صاحب ہمیں افتار کی بریک لینی ہے لیکن بریک کے بعد آپ سے یہ ضرور میرا وعدہ ہے کہ ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں گے جس کو ہم نے بیرلی ٹاچ اپون کیا ہے تو آپ سے وعدہ ہے یہ بات چیز ضرور ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی افتار خیر کچھ لمبی سی افتار بریک کے بعد موسیقی 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 ورد باتنے کا زندگی ہوں گی اب وارد سے باتیں پیش امار وارد باتنے کا زندگی تم ہو جاؤ تہاں اب اب یہ سب حاصل کر سکتے ہیں صرف پندرہ روپے روزانہ کے استعمال پر ایک کروڑ روپے رہفتے تیرہ سو سیسی کارز روزانہ موٹر سائٹل اور بارہ امرا پیکجز بارے باپ بہائے ساتھ لزیزہ رس ملائی مکس گگوندہ دوت میں پکایا اور پندرہ رس ملائی منچہ میں تیار لزیزہ رس ملائی با 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 آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ ایز ویل اپنی فیملی کی ہیلتھ اور ویلت دونوں کے لیے آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف حبیب کوکنگ وائل ویفا فائب کی طاقت اور زیرو کولیسٹرول کا بادہ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے آلہ ترین اچھا سے بنا اصل ذائقے سے رچہ پیش ہے حبیب کے گھرانے سے حبیب بمبائی بریانی مسالہ یہ ہے اصل بمبائی بریانی